اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ بھی ہیں آسان بھی زیادہ بھی آسان لیکن لوگ اپنے حساب سے لوگوں کے حساب سے بولوں گا لوگ اپنے لئے مشکل کر رہے ہیں اللہ نہیں چاہتا صحیح طریقہ اللہ نے بتا دیا ماننے کے لئے لوگ نہیں بتا رہے ہیں صحیح اللہ سے مانگی اللہ سے پوچھے اللہ بتائے گا مجھے کس نے بتایا میرے آساتیدہ کو علماء کو جو جانتے ہیں کس نے بتایا اللہ نے بتایا کس نے میں بیٹھا ہوں ورنہ مجھے کیا جورت کہ یہاں بیٹھ کے غلط بتاؤں آپ کو اللہ کی بنا اللہ حفاظت فرمائے ہر شر سے آج ممبر محراب کا غلط استعمال دین کا نام لے کر دھوکا نعوذ باللہ کس کو دھوکا دے رہے ہیں بندوں کو دینے اس پہلے اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں کتابیں رکھ کے بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں میں فلا ہوں فلا ہوں فلا ہوں صحیح بتاتے ہیں استدلال غلط ہیں یا تو کتابیں غلط ہیں یا ان کے نظریات غلط ہیں یا ان کے افکار غلط ہیں یا استدلال غلط ہے تریخہ غلط ہیں اندھی تخلید ہیں اور کیا کیا میں بتاؤں اتنی نادانی اتنی نادانی ایک ہی سب سے بنیادی وجہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں یاد رکھیں تعلق اللہ سے ہم نے توڑ لیا ہے یہ صحیح جڑنا نہیں چاہتے ہیں بندوں سے جڑ گئے ہیں انہی پہ ڈپینڈ ہے وہ جو بھلے آمن سمیناواتا یہ گمراہی ہیں آج جتنا پیسہ ڈاکٹروں کے پیچھے دال رہے ہیں یا غلط ارخیہ شریعہ کرنے والوں کے پیچھے شاید اتنا پیسہ کوئی زائر نہیں کرا رہا ہے ڈاکٹر جو بھی بلتا آمن سمیناواتا جتنی پیسے بلتا اکورڈ میں فورا ایک عالم کتنا بھی بولے دلیل دے صحیح بولے یقین نہیں میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اللہ عجر دے گا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا انعام دے گا مجھے اور آپ کو اگر ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں دنیا کچھ نہیں دے سکتی دنیا اللہ نے بنائی ہے دنیا والوں کو اللہ نے دیا ہے ہم بھی مانگے اللہ سے اتنا ہی مانگے جتنا لے سکتے ہیں اور حق ادا کر سکتے ہیں اتنا نہیں لے رہے ہیں بے حساب دے رہے ہیں گن گن کر نعوذ باللہ من دالک برحال غلط جو طریقہ ہے عیسیٰ لسواب کا دیکھیں پہلا مسئلہ قرآن ہو نماز ہو قرآن کا بڑا مسئلہ قرآن پڑتے نہیں زندگی میں اور چاہتے ہیں اور یہ آسانی کرتی ہیں ان لوگوں نے پڑتے نہیں تو شیطان آئے گا گھر میں ہر جگہ اپنی نفس پر حملہ کرے گا مرنے کے بعد بھی توفیق نہیں صحیح طریقہ کر کے جائے اللہ کے نبی صاحب وہ بات میں بھول گیا دیکھیں جو مثال میں دینا چاہتا تھا یہاں پیش کر دوں گا اللہ کے نبی صاحب جو بہت سارے عامال بتائے اس پر قرآن کوئی مصحف دے دیں مسجد کو کسی حافظ قرآن کو عالم کو دے زندگی پھر پڑے گا آپ کو سواب ملے گا غلط طریقہ کن بچوں کو بلائیں گھر میں پڑھوائیں قرآن خانی کے نام سے ان کو بھی پیسے کھلا رہے ہیں غلط طریقہ کر رہے ہیں ابھی ناراض اور ان کو دے رہے ہیں وہ بھی ناراض بد دعا کر جا رہے ہیں اتنا پڑے نعوذ باللہ خوش نہیں کر سکتے ہم اللہ ہی خوش کرے یاد رکھیں ہماری خ proceeds ہماری خائش بھی ایسی ہیں وہ اللہ ہی پوری کرے یاد رکھیں دنیا ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں سب پوری خواہشات نہیں دنیا اس کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالی اور بہت ساری باتیں برحال قرآن خانی زندگی بھر نہیں پڑا مالداروں کے لئے آسان ہے نا سو روپے پچاس روپے دے دو پانچ سو روپے دے دو ایک دعوت کھلا دو ہزار دے دو لاغ کروڑ بھی دینے تیار ہے کہ آپ دس مرتبہ سو مرتبہ ہزار مرتبہ پڑھ لو دیکھے جائے گا لیکن فائدہ ہوگا قرآن کس لئے اللہ نے نازل کیا کس کے لئے نازل کیا اتنا آسان کر دیا اللہ تل آج جتنا آسان ہمارے باپ دادا کے لئے بھی نہیں تھا بیٹھے بیٹھے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے دو سیکنڈ میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں دنیا کی لیبریڈ چھان سکتے ہیں جس زبان میں چاہیے اللہ نے آسان کرنا توفیق پڑھنے جذبائی نی عمل کا کہاں سے توفیق ہوگی آسان ہے میرے لئے آپ کے لئے میں بھی چند بچوں کو بول کے جاؤں گا مر گیا تو یہ لیجئے ہزار روپے لاکھ روپے میرے لئے پڑھ لیجئے آسان ہے اس لئے نازل کیا اللہ تعالی زندگی خدا رو چاہتے ہیں اسی خواہش کے موت نہیں آنا اسی خواہش اس کے لیمٹ ہی نہیں جسے میں بتاہ اشارہ کیا اتنا جینا چاہتا ہے اتنا کمانا چاہتا ہے کہ اسی خواہش ہے قرآن پڑھنا نہیں چاہتا گمراہی گمراہی بڑھتے جارہے مسائل بڑھتے جارہے پھر بھی نادان نادان ہی ہم اور آپ کر رہے ہیں اللہ کی پناہ جو تریخہ ثابت ہے وہی کریں قرآن میں اور پڑھیں گے مجھے آجر ملے گا کوئی پڑھے گا دوسرا اس کو ملے گا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں جو بچے آگے پڑھ کے جائیں گے اس کو ان کو سواب ملے گرشے کے وہ دعا کریں اللہ فلان کے نام پر اللہ خبول نہیں کرے تریخہ غلط تریخہ غلط ہے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی بیدت کا کام کر رہا ہے پڑھ رہا ہے وہ بھی بیدت مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے گناہوں میں اور اللہ اکبر اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں پوری زندگی گداہ رہا قرآن سے کوئی تعلق نہیں کسی سے تعلق نہیں مسجد سے تعلق نہیں نماز بھی جائز نہیں کسی کی طرف سے میری نماز میں خود پڑھوں نماز کا معاملہ اللہ اکبر اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کئی اخوال ہے وقت نہیں میرے پاس مجید کی طرف سے خربانی اس کے سلسلے علامہ نے یہی کہا جو مر گیا ہیں خربانی کے مسائل میں تفصیل سے شیخ بھی بیان کیے تھے اللہ جزا خیر دیں اس میں وہ تفصیل سے ہیں میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں والدین کی طرف سے مستقل خربانی کے بجائے اپنے ہی جانور میں شریک کر لینا بہتر فتوہ اسلامی علامہ نے ایک فتوہ دیا ہیں بہتر ہے اپنی خربانی میں نیت شامل ہو جائے کہ ان کی طرف سے بھی اللہ کے نبی سعاصم اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اللہ کے نبی سعاصم نے کیا ہے لیکن یہ کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں اس طرح کہ جسے آج لوگ کرتے ہیں فلان کے نام پہ اتنے بڑھ کرے فلان کے نام پہ اتنا اتنا جو طریقہ ثابت ہے اس سلسلے میں دیکھیں علامہ نے کہا تحفت اللہ عزیز عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علی کی مشہور شرہ ترمیدی کے اب تک ہندوستانی عالم ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں عربی زبان سیکھنے کی توفیق نہیں ہمارے علامہ نے ایسی خدمت کی ہیں تحفت اللہ عرب بھی عاجز ہیں اب تک آج کی ڈیڑھ تک ایسی شرہ نہیں آئیں سنو نبی دعوت کی عون المعبود آج تک ایسی شرہ نہیں اللہ اکبر ہم کہاں ہیں بہت پیچھے ہیں مالدار بھی پیچھے ہیں ہمارے علامہ بھی پیچھے ہیں سب پیچھے ہیں سو رہے ہیں غفلت کے شکار دوسروں کو بھی جگہ آئے گا انشاءاللہ دیکھیں رسول اللہ صاحب نے اپنے گھر کے جو بھی فوت ہو گئے تھے امہات المومنین ہوئے تھے آپ کی تین بیٹی ہیں آپ کی زندگی میں امہ کلسم زینب رخیہ وفات پا گئیں آپ کی بچے آپ کی زندگی میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت خزیمہ آپ کی زندگی میں حمزہ سید و شہدہ کتنے رشدار تھے کسی کی طرف سے اللہ کے نبی نے مستقل خربانی علق سے نہیں دی اللہ کے نبی صاحب نہیں دی ہاں اپنی خربانی میں جو الفاظ تھے دو میڈے آپ صاحب خریدتے تھے اس کے بارے میں ہیں سنند ابن ماجہ کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے دو میڈے خریدتے دو بکریں ایک اپنی امت کی طرف سے دوسرا محمد صاحب صاحب آپ کی طرف سے آپ کے آل کی طرف سے یہ جائز ہے مستقل نہیں مستقل علق سے بکرا میڈ کے طرف سے اللہ کی نبی صاحب سے ثابت نہیں ہے اللہ مالبانی اور مزید تفصیل جاتے ارواع الغلیل میں آپ نے جو ہے ذکر کیا تو یہ چند اہم باتین تھیں جو غلط طریقہ آج لوگوں نے ایجاد کیا ہر کوئی بھی جملہ ہم کہنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں سوچیں دلیل دیکھیں نہیں سمجھ میں آرہا پھر بھی دعا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے سمجھ دیں صحیح توفیق اللہ سے دعا ہے رب عزو الجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اسی طرح کرنے کی توفیق دیں جس طرح اللہ کو پسند اللہ جس سے راضی ہوتا ہے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو خبول فرمائے مل بیٹھنے کو خبول فرمائے